ہماری خود ساختہ ذابتیں ہیں ہم نے خود متعین کی ہوئے ہیں لیکن اللہ کے ذابتیں اور ہیں اِنَّا أَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ وہاں درہم و دینار و ڈالر نہیں دیکھے جاتے وہاں سہری کے آنسو دیکھے جاتے کس کے پاس سجدے زیادہ ہیں کس کے پاس نمازیں زیادہ ہیں کس کے پاس خوفِ خدا زیادہ ہیں مربع نہیں دیکھے جاتے سجدے دیکھے جاتے وہاں زندگی کا یہ حسن اور یہ جمال دیکھا جاتا ہے تو بہت لوگ جو دل کے بادشاہ ہیں جو اندر کے غنی ہیں جن کی روح تابندہ ہے جن کا من روشن ہے لیکن دنیا انہیں پرے کا کی حیثیت بھی نہیں دیتی اور کتنے لوگ جو اندر سے کالے ہیں جن کا اندر جو ہے وہ انسانیت بھی نہیں رکھتا دنیا کے اوپر انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا انہیں عالی دکار مسجدوں پر بٹھایا جاتا ہے یہ ہمارے ذاپتے ہیں لیکن جب قیامت آئے گی یہ ذاپتے ٹوٹ جائیں گے ذاپتے وہ ہوں گے جو رب کے ذاپتے ہوں گے ہمارے خافدہ تو روافیہ کئیوں کو زلیل کر کے رکھ دے گی کئیوں کو سر بلند کر دے گی یہ قیامت کا منظر ہوگا اِزَا عُجَّةِ الْعَرْدُ رَجَّةِ وَبُسَّةِ الْجِبَالُ بَسَّةِ جب زمین تھر تھر کانپنے لگے گی وہ ایک لمحہ آئے گا قیامت کا جھٹکہ اتنا زوردار ہوگا حضرت اسرافیل جب سور پھونکیں گے تو پہلے پہلے اس کی آواز مدہم ہوگی پھر تیز ہوتی جائے گی انسان اس سے ایک خوف زدہ ہوگا پھر سینوں میں دل دہلنے لگیں گے پھر کان کے پردے پھٹ جائیں گے پھر دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا پھر پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے اللہ فرماتا ہے جب وہ تیز جھٹکہ آئے گا اتنا تیز جھٹکہ ہوگا کہ درخت اور پہاڑ جڑوں سمیت اکھڑ کے باہر آ جائیں گے اور پھر ایک دوسرے سے ٹکڑا جائیں گے سمندروں میں آگ لگ جائے گی پہاڑ ٹکڑا کے کیا ہوں گے دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے اور پھر پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے یہ کوہمالیا یہ کیٹو یہ مونٹ ایورست یہ بڑے بڑے پہاڑ آپس میں ٹکرائیں گے تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاؤں گے کتنے کتنے ٹکڑے ہوں گے آؤ قرآن سے پوچھئے تبھی آپ نے دیکھا ہو کہ کمرہ بند ہو اندر تاریکی ہو کسی گوشے میں چھوٹا سا سراخ ہو یا روزن سے اندر دھوپ آ رہی ہو تو کسی گوشے میں لگ کر کے دیکھے تو اس دھوپ میں چھوٹے چھوٹے ذرے اڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اگر آپ ہاتھ میں ان ذروں کو لیں ہاتھ کو کھولیں تو پھر آپ کو کوئی ذرہ نظر نہیں آتا چونکہ وہ باری کتنے ہوتے ہیں ان اڑتے ہوئے ذرات کو غبار کے ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو عربی میں حبا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب پہاڑ ٹکرائیں گے تو کتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائیں گے قرآن پڑھئی ہے جس طرح کے روزن سے آنے والی دھوپ کے اندر اڑتے ہوئے باریک اور مہین ذرہ تم کو دکھائی دیتے ہیں یہ بڑے بڑے پہاڑ اتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹھ جائیں گے اس قدر دنیا تہہو بالا ہو جائے گی زمین جو ہے وہ تانبے کی ہو جائے گی عظیم صورتحال پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ پورے کہر و جلال میں ہوگا آواز آئے گی این المتکبرون تکبر کرنے والے کہاں ہیں آج جو چھاتی تانکے چلتے ہیں اس دن کوئی سر نہیں اٹھا سکے گا آواز آئے گی این الملوک بادشاہ کہاں ہیں اس وقت نہ نمرود سر اٹھائے گا نہ حامان نہ قارون پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا آن الملک میں بادشاہ ہوں حکمرانی میری ہے تخت و تاج میرا ہے کبریائی بڑائی عظمت تکبر مجی کو زیبہ ہے عجیب صورتحال ہوگی قیامت کا یہ نقشہ اللہ بیان فرما رہا ہے بلکہ صورت تکویر اٹھائیں قرآن مجید تیسوہ پا رہا ہے وہاں پورا نقشہ بیان کیا گیا ہے یہاں بھی جمالاً ذکر کیا گیا وَبُسَّةِ الْجِبَالُ وَبَسَّةَ اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے بکھر جائیں گے فَقَانَتْ حَبَاً مُمْ بَسَّةَ ایسے جس طرح روزن کی دھوپ میں چھوٹے چھوٹے مہین زرے ہوتے ہیں اس طرح تمہیں اڑتا ہوا خبار دکھائی دے گا پہاڑ اس صورت میں بن جائیں گے وَقُنْ تُمْ اَزْزَوَاجًا سَلَاسًا اور اے لوگو تم تین گروہوں میں بٹ جاؤ گے پوری بنی نو انسانیت تین گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان تین گروہوں میں تقسیم ہو جائے آج تو تقسیمات بہت ساری ہے برادریوں کی تقسیمات فرقوں کی تقسیمات مذہبوں کی تقسیمات چودری کمی کی تقسیمات غریب امیر کی تقسیم اسی طرح مزدود سمایہ دار کی تقسیم عربی اجمی کی گورے کالے کی شرقی غربی کی کئی تقسیمات ہیں تقسیم دل تقسیم ہے لیکن قیامت کے دن یہ ساری تقسیمات سارے انتیازات ٹوٹ جائیں گے تین گروہوں میں پوری انسانیت بٹ جائے گی وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا سَلَاثَ یہ کوئی قصہ نہیں ہے یہ ہوا پہ لکھیوں کوئی بات نہیں ہے یہ حقیقت ہے عمرِ واقعیہ ہے جو ہونا ہے جو تمہارے رب نے سچی کتاب میں خبر دی ہے وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا سَلَاثَ پھر تم تین گروہوں میں بٹ جاؤ فَاسْحَابُ الْمَيْمَنَةِ پہلا گروہ دائیں سمت والا سجی سمت والا پہلا گروہ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ فرمایا کیا شان ہے دائیں طرف والوں کی یہ اہلِ جنت کا گروہ ہوگا نیکوکاروں کا گروہ ہوگا وَاسْحَابُ الْمَشْعَمَةِ اور دائیں طرف والا گروہ مَا أَصْحَابُ الْمَشْعَمَةِ کتنے بدنصیب لوگ ہیں بائیں سمت والے یہ اہلِ جہنم کا گروہ ہوگا وَاسْحَابِقُونَ اَصْحَابِقُونَ اور جو آگے نکل جانے والے ہیں وہ تو خیر آگے نکل جانے والے ہیں یہ دی ایک تیسرا گروہ ہوگا یہ جنتیوں کا گروہ ہوگا لیکن اصحابِ یمین سے بھی آگے چلا جائے گا یہ انبیاء کا گروہ ہے یہ اصحابِ رسول کا گروہ ہے یہ دین کے کاموں میں باقی دینداروں سے آگے بھڑھ بھڑھ کے کام کرنے والوں کا گروہ ہے اللہ فرماتا ہے اس گروہ کی شان وَاسْحَابِقُونَ اَصْحَابِقُونَ سابِقُونَ تو خیر سابِقُونَ ہے نا جس طرح آپ کہتے ہیں کہ لاہور تو لاہور ہے نا چلو یوں کہلیں کہ نارو وال تو نارو وال ہے نا تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ نارو وال کا جوڑ ہی نہیں ہے تو یہ اللہ تعالیٰ اشار فرمارا یہ اندازِ کلام ہے بس سابِقُونَ سابِقُونَ اور سبقت لے جانے والوں کی بات چھڑو وہ تو ہیں یہ سبقت لے جانے والے ان کی تو کہانی ہی بہت ہنچی ہے اب یہ کون لوگ ہیں اشارت فرمایا اُلَائِقَ الْمُقَرَّبُونَ یہ مُقَرَّبِ بَارْگَا لوگ ہیں یہ اللہ کے خاص بنتے ہیں فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ یہ نعمت کے باہوں میں ہیں عالی نصب بہشتوں میں ہوں گے سُلَّتُم مِنَ الْاوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ پچھلوں میں سے بہت زیادہ لوگ ہیں اس گروہ میں جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان میں تھوڑے لوگ ہیں اس گروہ میں لیکن بعد میں آنے والے لوگوں میں بھی اس گروہ کے بندے ہیں حضرت امام مہدی ہیں جو بعد میں آئیں گے لیکن اس گروہ میں شامل ہیں اس طرح اور بھی اولیاء کرام ہیں اور بزرگ ہیں دین کی دینی کاموں میں دوستوں سے معمولاً آگے بڑھ کر کام کرنے والے لوگ ہیں ہر زمانے میں اکہ دکہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنا سب کچھ ناراہ دین پر لٹا دیتے ہیں اور تیار ہوتے ہیں ایسے لوگ ہر زمانے میں ہوئے ہیں تو فرمایا ہیں تھوڑے لیکن پچھلوں میں سے بھی کچھ ہیں لیکن پہلوں میں تو بہت زیادہ ہیں اللہ ہوگا تین سو تیرہ تو اصحابِ بدری ہیں اشرا مبشرا بھی ہیں اصحابِ اوہد بھی ہیں ہجرتِ حبشہ کرنے والے بھی ہیں ہجرتِ مدینہ والے بھی ہیں لیکن جو بعد میں آنے والے ہیں ان میں اللہ فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان میں سے اس گروہ کے لوگ تھوڑے ہیں بہرحال ہیں ان میں بھی تو تین گروہ ہیں ایک سابقون ایک اصحابِ یمین اور ایک اصحابِ شمال سب سے اعلیٰ گروہ جو ہے وہ اصحابِ اصحابِ کون کا ہے یہ کون لوگ ہیں اللہ کے مقرب لوگ ہیں عالی نصب جنتوں میں ہوں گے پچھلوں میں سے زیادہ ہیں اور بعد میں آنے والوں میں سے تھوڑے ہیں یہ سونے اور چاندی کے بنے ہوئے تختوں پر بیٹھے ہوں گے آج تو تولے ماشے کے لئے لوگ ترستے ہیں اللہ نارض برداریاں کرے گا میرے بندوں تو نے میرے لئے ہر خواہش کو چھوڑ دیا آج دیکھ تیری نارض برداریاں میں کرتا ہوں اللہ اکبر یہ چار پائیوں سونوں کی تاروں سے بنی ہوئی چار پائیوں سے وہ کے اوپر جلوہ فراز ہوں گے متقعین علیہ متقابلین ان کے اوپر گاؤ تقیہ لگے ہوں گے اور آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اچھا یہ جنت کا اللہ تعالیٰ نے جنت کو ڈیزائن اس طرح کیا ہوا ہے کہ پوری جنت میں کسی جنتی کی دوسری جنتی کی طرح پشت نہیں ہو سکے گے یہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو اس انداز سے بنائے کہ پوری جنت جو ہے وہ اس طرح سے ترتیب دی گئی ہے کہ کوئی کسی کی پشت پہ نہیں ہوگا جنت کے سو درجے ہیں جو سب سے نیچے والا درجے والا ہوگا وہ بھی یہ نہیں سمجھے گا کہ میں کسی سے کم تر ہوں وہ بھی اپنے آپ کو آلی نصب مقام پہ سمجھے گا چونکہ جنت میں کسی شخص کو کسی طرح کی پریشانی نہیں ہوگی ایسا سے کم تر ہی نہیں ہوگا کہ میں کسی سے کم تر ہوں وہ جہاں بھی ہوگا خوشحال ہوگا آسودہ ہوگا تو کسی کو کسی کی پشت پہ بیٹھنا نہیں ہوگا یہاں مجبورا کوئی فرنڈ سیٹ پہ ہوتا ہے کسی کو اس کے پیچھے بیٹھنا پڑتا ہے لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا سارے متقابلین اللہ تعالیٰ اشارت فرما رہے ہیں کہ یہ ان کی شان ہوگی متقینہ علیہا متقابلین وہ آمنے سامنے تک ہی الگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے کسی کی پشت پر کوئی نہیں بیٹھا ہوگا چونکہ سارا رولہ یہ ہے آج اگر کوئی بندہ کہے نا کہ جی کیا کر رہے ہو دن رات یار ملتے نہیں ہو تو وہ کہتا ہے جی میں پیٹھ کے لئے لگا ہوں پیٹھ تو دو روٹیاں مانگتا ہے دو صبح دو شام دو دو پہر یہ پیٹھ کا رولہ نہیں ہے یہ اصل نفس کا چکر ہے ایک دوسرے سے آگے بھڑنے کا چکر انسان آگے آگے دیکھتا ہے لاکھ پتی کروڑ پتی کو دیکھتا ہے کروڑ پتی عرب پتی کو دیکھتا ہے وہ کھر پتی کو دیکھتا ہے چین نہیں پاتا لیکن آؤ تمہیں آمنہ کے لال کا ایک بتایا ہوا اصول بتاؤں زندگی سوکھی گزارنی چاہتے ہو تو گزار سکتے ہو حضور علیہ السلام نے فرمایا انظرو الہ من ہوا اسفل منکم اپنے اوپر نہ دیکھا کرو نیچے دیکھا کرو